نمشکار دوستو غزب پوسٹ ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ملک بات کرنے والے ہیں ڈرائگن فروٹ ہیلتھ وینفٹس کی دوستو آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کی آخر ڈرائگن فروٹ کیا ہوتا ہے اور ڈرائگن فروٹ کے کیا فائدے ہیں ڈرائگن فروٹ کی پرائز کتنی ہے یہ کس کام آتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کئی اور بھی جانکانیاں آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے ان سبھی باتوں کی ڈیٹیل انفارمیشن دوستو ڈرائگن فروٹ ایک ہلکے گلابی اور لال رنگ کا فل ہوتا ہے جو باہر سے کٹھور اور اندر سے ملائم ہوتا ہے ڈرائگن فروٹ کو کچھ دیشوں میں پتایا فروٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈرائگن فروٹ کو کوین آف دا نائٹ بھی کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس کا فول صرف رات کے سمعے میں ہی تیزی سے بڑھتا ہے اور کھلتا ہے اور ڈرائگن فروٹ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کو سپر فروٹ کا درجہ دیا گیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ادھکتر بھارتی لوگ ابھی بھی اس کو ایک جنگلی فل کے روپ میں ہی جانتے ہیں ڈرائگن فروٹ کو سپر فروٹ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مانب شریر کے اندر کئی طرح کی گمبیر بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی عدد چھمتا ہے اور اگر عام انسان اس کو کھائے تو یہ اس کے لیے بہت طاقتور اور فائدمند تونک کی طرح اور ایک پاورفل نیوٹریشن کے طور پر کام کرتا ہے ڈرائگن فروٹ کے بینفٹس اور اس کی قیمت کو دیکھتی ہوئے کئی دیشوں میں اس کی ویاپک اس طرح پر کھیتی بھی کی جانے لگی ہے اس سے پہلے تک ڈرائگن فروٹ کو صرف پرائر کرتک سروتوں کے دورہ ہی پراب کیا جاتا تھا یعنی کہ جو قدرتی پودے اگ جاتے تھے ان کو ہی اپیوگ میں لائے جاتا تھا دنیا بھر میں سب سے پہلے ڈرائگن فروٹ کی کھوج یونائٹیڈ اسٹیٹس میں یعنی کہ امریکہ میں کی گئی تب اس کے بیچ کمٹی گنوں کے خزانوں کا پتہ چلا اور اسی کھوج کے آدار پر اسے سپر فروٹ کے درجہ دیا گیا اور اس کے بعد سے ہی دنیا بھر میں یہ پیوگ میں لائے جانے لگا ڈرائگن فروٹ ہمارے شریر کو کافی ادھک ماطرہ میں پروٹین اپلبد کراتا ہے ڈرائگن فروٹ میں کئی گمبیر بیماریوں کا علاج کرنے کی چھمتہ پائی جاتی ہے اس میں موجود ویٹامین اور ان پوشکتت ہمارے شریر کے لیے بے حد لاپکاری ہوتے ہیں ڈرائگن فروٹ میں انٹی آکسیڈنٹ کی اچھی خاصی ماطرہ پائی جاتی ہے جو ہماری اسکن اور شریر کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں ڈرائگن فروٹ کا روزانہ سیون کرنے سے یہ بڑاپے کو جلدی آنے سے بھی روکتا ہے اگر ڈرائگن فروٹ کی کچھ ماطرہ کو شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگائے جائے تو یہ ہمارے شہرے کی جھنیوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے چہرے سے داگ دھبے بھی دور کر دیتا ہے دوستو شگر کی بیماری کیلئے ڈرائگن فروٹ کا اپیوک بہت لابدائک ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرائگن فروٹ میں فائبر کی ماطرہ اچھے خاصی ہوتی ہے اور یہ ہے آپ کے شریر میں موجود رکت میں سے شگر لیول کو اچھی طرح سے اسٹیبلائز کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ کی شگر کنٹرول میں رہتی ہے دوستو آپ کی سکن کا سوست ہونا پاریاب نہیں ہے آپ کی توچہ لمبے سمیہ تک سوست بنی رہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی توچہ سے ہی آپ کی عمر کا پتہ چلتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ توچہ لمبے سمیہ تک جوان بنی رہے ڈرائگن فروٹ میں انٹی آکسیڈنٹ تدب کی ماطرہ بھرپور پائی جاتی ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ تدب آپ کی توچہ کو جوان بنائے رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامین سی کی ماطرہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ہونے والے کیل محاصل سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے آپ کے بالوں کو سوست رکھنے کے لیے ڈرائگن فروٹ بہت لاپکاری ہو سکتا ہے اکثر ہم اپنے بالوں میں ہنیکارک شیمپو کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کا اصمہ پکنا سفید ہو جانا بالوں کا جھڑنا اور بالوں کی عمر کم ہو جانا جیسے روگ ہو جاتے ہیں ایسے میں ڈرائگن فروٹ کا رست بالوں کے لیے ایک بہت اچھا وکلپ ثابت ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈرائگن فروٹ کے فل کو مکسی میں پیس کر کنڈیشنر کے روپ میں اپیوگ کر سکتے ہیں یا پھر اس سے بنے ہوئے کنڈیشنر بازار سے خرید کر بھی آپ اپیوگ میں لاسکتے ہیں یہ ہے آپ کے بالوں کو ہیلڈی بناتا ہے اور انہیں جھڑنے سے روکتا ہے اور لمبے سمیہ تک یہ آپ کے بالوں کو سفید نہیں ہونے دیتا اپنے غلط خانپان اور ویسٹ جیون شہلی کے چلتے دنیا بھر میں لوگ کلسٹول کی بیماری سے جوج رہے ہیں ایسے میں ان لوگوں کے لیے ڈرائگن فروٹ ایک اچھا وکلپ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرائگن فروٹ میں پرچر ماترہ میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ تدب بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ تدب آپ کی شریع میں موجود کلسٹول کی ماترہ کو نیانترنٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ڈرائگن فروٹ آپ کے ہردے سواست کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ کلسٹول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اگر کلسٹول صحیح رہے گا تو آپ کا ہردے سواست بہت صحیح رہے گا آپ کے کلسٹول کا صحیح رہنا آپ کے ہردے سواست کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ڈرائگن فروٹ میں موجود انٹی آکسیڈین تطو آپ کے شریع میں بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک طرح سے بنائے رکھتے ہیں اور ڈرائگن فروٹ سے ہردے کی دھمنیوں کی کٹھوڑتا بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آنے کی سمبابلہ بہت کم ہو جاتی ہے ڈرائگن فروٹ کا سیون آپ کے شریع میں روک پرتی رودک چھمتا کو بڑھاتا ہے یعنی کہ یہ ہے آپ کے شریع میں ایمیریٹی پاور کو بڑھا دیتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈینگو سے پیلد ویقتی کے بلڈ میں پلیٹ لیٹس کاؤنٹ کے گرابٹ کی ماترہ کافی گمبیر روپ سے دکھائی دیتی ہے اگر ڈینگو سے پیلد ویقتی کے بلڈ میں پلیٹ لیٹس کی ریکبری صحیح سمیہ پر نہ ہو یا اس کے علاج میں زیادہ دیر ہو جائے تب روگی کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے سامان طور پر ایک سوست ویقتی کے رکھ میں پلیٹ لیٹس کی ماترہ لگ بگ ڈیڑھ لاکھ سے لے کر ساڑھے چار لاکھ تک پائی جاتی ہے جبکہ ڈینگو روگیوں کے شریع میں بلڈ پلیٹ لیٹس کی ماترہ چیک کی جاتی ہے تو وہے دس زار سے بھی کم کاؤنٹ ہو سکتی ہے اور ایسے میں روگی کے لیے جان کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے ڈریگن فروٹ میں پاورفل اینٹی اکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں جو ڈینگو سے پیلت ویقتی کے بلڈ میں پلیٹ لیٹس کاؤنٹ تیجی سے بڑھا سکتے ہیں ڈریگن فروٹ کو کیسے کھانا چاہیے دوستو ڈریگن فروٹ کو کئی طرح سے کھایا جا سکتا ہے ادھکتر لوگ اس کو سلات کے روپ میں کھانا پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ اس کو سیدھے ہی کھاتے ہیں سامان طور پر ایک ویقتی کو ڈریگن فروٹ کی ایک یا دو بڑی پھانک تک کھلینا چاہیے لیکن کچھ لوگ سلات کے روپ میں مربع جیم یا جیلی کے روپ میں بھی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ڈریگن فروٹ کا شیک بنا کر بھی پیتے ہیں ڈریگن فروٹ کی قیمت دوستو دنیا بھر کے سبھی دیشوں میں ڈریگن فروٹ کی لگ بگ الگ الگ قیمتیں پائی جاتی ہیں اگر ہم بھارت دیش کی بات کریں تو یہاں ایک سو پچاس روپے پرتی کلو سے لے کر تین سو روپے یا چار سو روپے کلو تک اس کے دام پائی جاتے ہیں وہیں امریکہ جیسے دیش میں اس کی قیمت لگ بگ ساتھ آٹھ ڈالر سے لگا کر پندرہ یا بیس ڈالر تک ہے جو کہ ہماری بھارتی روپے انوصار پانچ سو روپے سے لے کر عزق تم پندرہ سو روپے قیمت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی دیشوں میں ان کی مدرہ کے حساب سے یہ ہے الگ الگ قیمتوں میں ملتا ہے تو دوستو غزہ پوسٹ ہنڈی میں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر اس ویڈیو سے سمبندت یا کچھ اور سوال پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں